بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نیس کروشن اب یہاں پر ہمارے پاس پیسے ہو اس میں جو لاس سنٹنسز ہیں وہ ہیں دبیو ایچ ورڈ دبیو ایچ ورڈ میں ہمارے کو پتا ہونا شاہیے جو دبیو ایچ ورڈ ہیں وہ ہیں کیا why what where when how یہ ہمارے پاس ڈبلیو ایچ ورڈ ہوتے ہیں اب ان ڈبلیو ایچ ورڈ کو بنانے کا جو طریقہ ہوتا ہے سیمپل فورمیٹ میں کہ سب سے پہلے ڈبلیو ایچ ورڈ آ جاتا ہے اور اس کے بعد جملے کو جو انٹیروگیٹو فورمیٹ میں ہم بناتے ہیں نورمل سنٹنسز میں وہ ہی کر کے بنانا ہوتا ہے یعنی کہ ڈبلیو ایچ ورڈ لگنے کے بعد جب باقی کا سنٹنس ہوتا ہے وہ انٹیروگیٹو فورمیٹ میں ہوتا ہے ٹینس اس کا کوئی بھی ہو سکتا ہے پریزنٹ پاس کانٹینیوز فیچر کانٹینیوز یا کوئی بھی ٹینس کے مطابق آپ اس کو بنا سکتے ہیں لیکن اس کا جو فورمیٹ ہے یعنی اس کا جس سنٹنس کو بنانے کا طریقہ ہے اس میں ڈبلیو ایچ ورڈ کے بعد انٹیروگیٹو سٹرکچر ہی ہوتا ہے میں اب یہاں پہ سارے ٹینسز کے انٹیروگیٹو سٹرکچر یہاں فورمولا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تو اب سب سے پہلے میرے پاس اگر کوئی ڈبلیو ایچ ورڈ گیون ہے ان میں سے ایک دو تین ان پانچوں میں سے why what when where who یہ who بھی لکھیں گے یہاں پہ ڈبلیو ایچ ورڈ دیا ہوگا جملے کے شروع میں اس کے ساتھ ہیلپنگ ورڈ ہوگا ہیلپنگ ورڈ کے بعد آپ کے پاس سبجیکٹ ہوگا پھر جو اس لحاظ سے ٹینس ہوگا اس کی ورڈ ہوگا اور پھر آپ کو یہاں پہ اوبجیکٹ ہوگا یہ as a whole میں نے سٹرکچر لکھ دیا ہے یعنی کہ یہ میں نے ہر ٹینس کے لحاظ سے نہیں لکھا یعنی کہ اگر کوئی بھی سنٹنس بنتا ہے اس میں ڈبلیو ایچ ورڈ کے بعد ہیلپنگ ورڈ آ جاتا ہے اور پھر یہاں پہ سبجیکٹ آ جاتا ہے ورڈ اور پھر اوبجیکٹ آ جاتا ہے اب اگر میں اس کا پیسیف فارمٹ کر کے دوں as a whole تو پیسیف بناتے وقت آپ نے ڈبلیو ایچ ورڈ کو وہیں رکھنا ہے اس کو کچھ بھی نہیں کرنا پلس ہلپنگ ورڈ بھی اپنی جگہ پہ رہے گا جو بھی اس ٹینس کا ہوگا پھر آپ کے پاس اوبجیکٹ آ جائے گا پھر آپ کے پاس دیکھنا ہے کہ اگر آپ کے پاس وہ جملہ تیو ویل فیوچر کا ہے تو بی ای بی لگانا پڑے گا اگر وہ آپ کے پاس کنٹینئوس کا ہے تو بینگ لگانا پڑے گا پھر اگر آپ کے پاس وہ پرپیکٹ کا ہے تو بینگ لگانا پڑے گا یعنی کہ یہ ایڈیشن ہوگا ان میں سے جو آپ کو سوٹ کرے گا وہ لگا دیں اور پیسیف کی خاص بات یہ ہے کہ آپ کے پاس یہاں پہ بات کی تھرڈ فارم آتی ہے پھر آپ لگاتے ہیں یہاں پہ بائی اور پھر آپ لگا دیتے ہیں سبجیکٹ تو یہ ایزا ہول میں نے سارے ٹنسز کے سٹرکٹر لگ دی اب یہاں پہ میں ان کی اگزامپلز آپ کو کر کے دوں اگر سب سے پہلا سنٹینس اگر میں لوں when when will you sing the birthday song song اب یہ سنٹینس یہ فیوچر کا اس کا مللہب ہے یہ فیوچر کے روز کے مطابق چینج ہوگا لیکن یہ ڈبلیو ایچ ورڈ میں چینج ہوگا ڈبلیو ایچ ورڈ کے لحاظ سے تو when آپ نے اپنی جگہ پہ رکھ دیا ہے اب یہاں پہ helping verb آئے گا لیکن اگر میں جملے میں دیکھوں تو یہ سبجیکٹ ہے یہ work کی فوسفار میں کیونکہ will لگا ہوا ہے اور اور اس کا پیسے میں فرمولا ہے بی تو جو بی تھا وہ یہاں لگیا will برڈے سونگ بی sing sing sung تو sing کی third form آگئی sing sing sung third form چاہیئے تھی by you یہ آپ کے پاس سمپل بس یہاں سے آپ کو اس کو interrogative پر فورمنٹ پر رکھنا بسی میں second example ہوں تو میرے پاس جس کی second example ہے وہ آتی ہے اگر تو اب یہ آگیا why are they tearing the paper in the room تو why وی سے ہی آجائے گا اس کے بعد جو جملہ ہے وہ present continuous کا ہے present continuous کے لحاظ سے اگر میں دیکھوں تو میرے پاس یہ object ہے اور preposition ہے اور یہ پھر object ہے تو آپ کو بتایا تھا کہ preposition کے بعد object نہ اٹھائے تو the paper آجائے گا تو the paper یہاں پہ helping work چھوڑیں the paper اب r کے لحاظ سے suit کر رہا تھا لیکن the paper کے لحاظ سے r suit نہیں کرے گا the paper single ہے تو میں یہاں پہ لگاؤں گی why is the paper اور continue سے تو یہاں پہ لگے گا being is in میں سے ایک آگیا being why is the paper being tear کی in the room by them اب اگر میں یہ سنگ دیکھوں when did he write a letter تو یہ آپ کو past میں مل رہا ہے کیونکہ did helping word ہے اب اگر میں اس کا بنانے کے لئے جاؤں گے پیسی voice تو یہاں پہ when ویسے ہی آجائے گا آپ یہ helping word کی جگہ چھوڑیں تو آپ کا he subject ہے right verb ہے اور a letter object ہے تو a letter a letter singular ہے تو was لگے گا when was a letter یہ آپ کے پاس verb ہے اس کی third form چاہیے when was when was a letter written by him اچھا بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں یہ did لگا ہوا ہے اور اس کو did interrogative میں آتا ہے یہ کوئی امیت نہیں ہے اگر میں جملے کو بتاؤں تو یہ interrogative لگے گا تو اس کی بہت امیت ہے لیکن پاس indefinite میں سادھا جملہ بنانے کے لئے جائیں گے تو وہاں پہ یہ did نہیں آئے گا دائریکٹ ورپ کی second form آئے گی لیکن negative اور interrogative بناتے وقت اس کو لگانا پڑتا ہے لیکن passive بنانے میں اس کو نہیں استعمال کریں گے اس کی جگہ passive کے helping اور اب یہاں پہ جو نئی چیز آرہی ہے وہ ہے who who will sing the song تو who کا rule یہ ہے کہ آپ کو who کو change کرنا ہے by whom who change ہوگا پورا by whom میں اب یہاں helping کو اپنی جگہ چھوڑیں گے اور آپ کو object ہے the song by whom will the song by whom will the song sung اب who by whom میں change ہو جاتا ہے اور یہاں پہ helping کو اپنی جگہ پہ رہے گا the song اور یہ sing کی third form لگ جائے گی کیونکہ who ہے تو آپ کے پاس subject missing ہے تو وہ object نہیں بن سکتا اس لئے اب یہاں پہ یہ who آ جائے گا تو who یہاں پہ دوبارہ change ہوگا by whom میں اب یہاں پہ the match object ہے تو جگہ چھوڑیں گے اور یہ one ہے one ہمیں بتا رہا ہے past indefinite تو past indefinite کے لحاظ سے یہاں پہ ہمارے پاس لگے گا was the match اور work کی third form آ جائے گی one تو جب بھی who والے sentences آئیں گے تو آپ کو ایک بات یاد رکھنی ہے کہ مجھے یہاں پہ who کو by whom میں change کرنا ہے اور اس کے بعد باقی sentence work کی third form پہ ہی پورا ہو جائے گا میرے چین کو subscribe کریں like کریں اللہ حامی و ناصر اپنے فرینڈ کے ساتھ share کریں thank you